موسیقی بھدروہ میں بی پیل ٹی ٹونٹے کرکٹ چیمپینشپ کرائے جا رہے ہیں اور زلان تزامیہ اور فوج کی جانب سے کرائے جا رہے بھدروہ پریمیل ڈیگ میں نہ صرف جمہو کشمیر بلکہ ہمارشل پنجاب ممبئی اور دوسری ریاست سیٹی میں شرکت کر رہی ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس ٹورنمنٹ پر فتح پانے والی ٹیم کو تین لاکھ کا انام اور ٹروفی ملے گی تو وہیں رنر اپ ٹیم کو ڈیڑھ لاکھ روپے کے ساتھ رنر اپ ٹروفی بھی دی جائے گی کن ملا کر اس میگا ٹورنمنٹ میں پیسٹ ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں ٹورنمنٹ کے شروعاتی میچ میں مومڈن سپورٹنگ بھدروہ کی ٹیم میں بھدروہ کے ہی برزڈم کرکٹ کلپ کو باون لنوں سے شکست دی دی پووٹ کی وجہ سے کافی پریشانی رہی ہیں یہاں ہمارے پیچھے میچ چل رہا ہے ہمارا جو یوت یہاں جمع ہوئا ہے اگر ان کو تھوڑا سپورٹ کیا جائے یا ان کو کچھ یہاں ہمارے بھدروہ سے بڑی بڑی ٹیمیں یہاں کے لئے آ رہی ہیں اس ٹورنمنٹ میں حصہ لینے کے لئے کپے بڑے پائے ہیں مان پر یہ بہت بڑا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے جمع ہو پراوینس کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ یہاں پر بڑھرہ میں دوسرا ٹورنمنٹ سیزن کا ہے جو ابھی بڑھرہ کرکٹ گرونڈ پر ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح سے بڑھرہ کی کرکٹ کو زندہ کیا گیا یہ آنے والے وقت میں بڑھرہ کی ینگسٹر کے لئے ایک زبردست بوسٹ کرنے والی چیز ہے اور ہمارے یہاں کا جو کرکٹ کا سرمایا ہماری جو ینگسٹر ہیں ان کو آگے لانے کی بات ہے جہاں تک آپ نے اس رکم کی بات کی جو اس میں پرائز میں رکھا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ انشیٹیو لیا گیا ہے کہ تین لاکھ روپیہ انام رکھا گیا ہے اور اوپن ٹورنمنٹ کرا گیا ہے اس پر کوئی بھی رسٹرکشن نہیں کوئی بھی پاپندی نہیں جو بھی کھلاڑی آئے باہر سے آئے اپنے ٹیم لے کر آئے تاکہ بدروہ میں کرکٹ کو بوسٹ کیا جائے اور لوگوں کو کھیل دیکھنے کو ملے اگر باہر کے کھلاڑی آتے ہیں نیچرلی وہ اچھے زیادہ کھلاڑی ہوں گے اگر وہ یہاں پر اچھا کھیل کھیل دے تو ہماری انگسٹر کو ان سے کیوں سکھنے کے لیے ملے گا تو میں سمجھتا ہوں آنے والے موقع میں انشاءاللہ اس سے بھی بڑے ٹورنمنٹ ہوں گے لیکن میں یہاں پر آرگنیزر کو مبارک بات دے شیٹو لیے جانے چاہیے کیونکہ بچے اس وقت کافی غلط صحبت میں ہیں گاپی غلط نشاؤں میں انوال ہو چکے ہیں اس لیے چاہیے بچوں کو کے گراؤنڈ آئے کرکٹ کھیلیں اور اکیڈمیوں کو جائن کر کے کرکٹ بڑیا سے بڑیا کرکٹ کھیلیں میں از ایک کرکٹر از از سپورٹس بین تو یہ بہت بڑا انشاءاللہ ہے جو آرگنیزنگ باڈی ہے جو انہوں نے یہ ٹورنمنٹ آرگنیز کیا بہت اچھا کیا انہوں نے اس پر آل اینڈل لیول کا جو ٹورنمنٹ کروایا ہے اس میں بہر سے جو لڑکے آ رہے ہیں ادھر سٹیٹ سے آ رہے ہیں ادھر ڈسٹک سے آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے یہاں کے لوگل لڑکے ہیں وہ جو بھی کھیلیں گے ان سے کچھ ریکھنے کو ملے گا جو بھی ہمارے جو لوگل لڑکے ہیں گلت سوٹوں میں پڑھ رہے تھے جیسے گرڈرگس وغیرہ ہم ہیں ان کو وہاں سے نکال کے گلی کچھوں سے نکال کے ایک اچھا نیشوٹوں کے گرونڈ میں لائے جائے آپ دیکھیں کہ کتنا یہاں پہ کتنا خوشی ہو رہی ہے جو لوکل یونٹ بھی یہاں پہ کتنا پارڈی سپیڈ کر رہا ہے ویڈیو انیلیسس اور جو لائف سٹیمنگ ہے جو اس سمیں جو بدروہ پریمیر لیگ چل رہا ہے چناب میں جو ہے چناب ویلی میں جو ہے سب سے بڑا ٹورنمنٹ جو اس سمیں بدروہ میں چل رہا ہے اس کے سارے مچز جو ہے وہ پہلے دن سے ہی پہلے جو اینوگرال میچ تھا تب سے لے کر ابھی تک جو ہے سارے میچز لائف چل رہے ہیں اور پورا ٹورنمنٹ جو ہے لائف ہے یہاں پر اور اس میں جو رولز ہیں وہ سارے آئی پیل کے رولز کو فولو کیا جا رہا ہے اگر میں جمہو ریزن کی بات کروں تو جمہو کشمیر میں ابھی تک ایسے ٹورنمنٹ بہت کم دیکھنے کو مل رہے ہیں بدروہ میں کبھی ایسا دیکھنے کو ملا نہیں it is always good for the young بڑنگ کرکٹرز کے باہر کے جو پلیئرز ہیں یہاں پہ ساتھ میں مل کے جب کھیلیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے لوکل کرکٹرز کو جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہوگا پروفیشنلز کے ساتھ کھیلنے میں میں آرگنائزنگ بڑی کو جو ہے بہت زیادہ مبارک بات دیتا ہوں اور فلال کے لے کشمیر ایکس پرس میں